ہماس کے مکھیا اسماعیل ہنیے کی موت کے بعد یہاں سنوار کو ہماس کا نیا مکھیا بنایا گیا لیکن گازہ یدو شروع ہونے کے بعد سے ہی سنوار گازہ کے بھیتر ہی موجود تھا اور 7 اکٹوبر 2023 کے حملے کے پیچھے بھی سنوار ہی ماسٹر مائنڈ تھا اور یہی وجہ تھی کہ آئیڈی ایف پچھلے ایک سال سے سنوار کی تلاش میں لگی تھی لیکن 16 اکٹوبر 2024 کو گازہ کے رافہ میں آئیڈی ایف کے جوانوں کی ہماس کے کچھ لڑاکوں سے مدبیڑ ہوئی اور اس مدبیڑ میں یہاہ سنوار مارا گیا اور 17 اکٹوبر 2024 کو اسرائیلی سینہ نے سنوار کی موت کی گھوشنا کر دی لیکن اس سب کے بیش سنوار کو لے کر ایک سنسنی خیز کھولاسا ہوا ہے دراصل امریکی اکوار The Wall Street Journal نے اپنی ایک ریپورٹ میں کھولاسا کیا کہ جب بندکوں کی رہائی کو لے کر مصر کی مدہستہ میں باتچیت چل رہی تھی تو اس وقت اسرائیل نے سنوار کو گازہ سے سرکشت باہر نکلنے کا ایک آفر دیا تھا لیکن سنوار نے گازہ چھوڑنے کے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں کبزے کے بھیدر نہیں ہوں میں فلسطینی زمین پر ہوں Wall Street کے مطابق سنوار نے یہ جباب گازہ یودو شروع ہونے کے بات دیا تھا اور اس وقت سنوار نے کبھول کیا تھا کہ اس کی موت ہو سکتی ہے اور اس کی موت کے بعد ہماس ایک نیترتب پریشت کا چناؤ کرے جو اس کی موت کے بعد ہماس کا نیا مکھیہ نیوکت کرے اور ہماس کو چلائے The Wall Street جنرل کے مطابق اس پوری باتچیت کے دوران سنوار اپنی زد پر اڑا رہا اس نے کتر میں ہماس کے وارتاکاروں سے کہا کہ ہماس کے وارتاکار یودو ویرام پر راضی نہ ہوں گازہ میں بڑے پیمانے پر ناغریکوں کی موت اسرائیل پر انتراشتیہ دباؤں ڈالے گی اکبار کے مطابق سنوار کو اس وقت امید تھی کہ گازہ یودوزاری رہنے سے اسرائیل کے خلاف ایک چھتری جنگ چھڑ جائے گی لیکن حقیقت میں اس وقت ایسا کچھ نہیں ہوا اُلٹا آئیڈی ایف ہر دن سنوار کے ایک قدم اور قریب پہنچ رہی تھی کیونکہ جن سرنگوں میں سنوار چھپتا تھا آئیڈی ایف ان سرنگوں کے نیٹوک کو تبھا کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی وجہ سے سنوار کو اپنا ادھکتر سمیں سرنگوں کے باہر بیتانا پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت کا خطرہ اور زیادہ بڑھ گیا اور آپ کو بتا دیں کہ سنوار کو اپنی موت کا احساس ہونے لگا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ مارا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے حماس کو آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس کی موت ہوگی تو اسرائیل حماس کو ایک چھوٹ کا آفر دے گا لیکن حماس کو اسرائیل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں والشیٹ کے مطابق نیتنیاہو کی پچھلی سرکار نے بھی سنوار اور ان کے ملٹری چیف محمد دائیف کو مارنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اس کے علاوہ نفتالی بینٹ کی سرکار نے گرنے سے پہلے دو موقعوں پر سنوار کو ٹھکانے لگانے کی ناکام کوشش کی آپ کو بتا دیں کہ بندکوں کی رہائی میں سنوار اسرائیل کے لیے سب سے بڑا روڑا تھا اور اب سنوار کے جانے کے بعد اسرائیل کو امید ہے کہ وہ 101 اسرائیلی بندکوں کو حماس سے رہا کر آ سکتا ہے حالانکہ گھازہ کے فلہ دیلفی کوریڈور پر آئیڈی ایف کی کنٹرول کو لے کر اس باتچیت میں ارچن جرور آ سکتی ہے کیونکہ حماس چاہتا ہے کہ آئیڈی ایف اس کوریڈور سے پوری طرح سے پیچھے ہٹ جائے موسیقی 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 موسیقی